ارشاد فرماتے ہیں اندر تین خسلتیں پائی جائے گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا تین خسلتیں تین باتیں اگر کسی کے اندر پائی جائے تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا جیسا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہوں نے کتاب الایمان میں ایک باب ہی باندھا ہے بابو خسالب منتصف بہن وجد حلابت الایمان یعنی امام مسلم نے باب یہ باندھا ہے کہ جس کے سان ان خسلتوں کا پائی جانا متحقق ہو جائے یعنی جو شخص ان خسلتوں سے متصف ہو جائے تو اس کے اندر ایمان کی حلاوت حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے نیچے امام مسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہوں کی روایت ذکر کی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر تین خسلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا اس کے بعد لکھتے ہیں کہ نمبر اے اللہ اور اس کے رسول اللہ اور اس کا رسول اس کو تمام چیزوں سے کیا ہو زیادہ محبوب ہو یعنی اللہ اور اس کا رسول جو ہو دنیا کی تمام چیزوں سے کیا ہو اس کو محبوب ہو دوسری چیز یہ ہے کہ جس شخص سے بھی اس کو محبت ہو تو وہ محض اللہ کی وجہ سے ہو کسی سے بھی اگر ہم محبت کر رہے ہیں تو محض اللہ کی وجہ سے اس لیے ہم کیا ہیں بدعقیدے سے محبت نہیں کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ بدعقیدے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تین خسلتیں پائی جائے گی تو ایمان کے حلاوت ہوگی تو ایمان اگر رکھنا چاہتا ہے اپنے اندر بچانا چاہتے ہو تو ایسے لوگوں سے محبت کرو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دوست ہو اور ہم جو محبت اگر ان سے کر رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں دوسری بات تیسری چیز یہ ہے کہ حضرتِ انس فرماتے ہیں کہ کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں پھیکے جانے کے یہ جیسے کہ آگ میں پھیکے جانے کو ناپسند کرتا ہو یعنی اگر کوئی انسان کافر تھا پھر اس کے بعد اس نے ایمان لے آیا اور ایمان لانے کے بعد وہ اب کفر میں لوٹنا اس طریقے سے ناپسند کرتا ہو جیسے کہ اس کو کوئی آگ میں پھیک رہا ہو تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ تین خسلتیں اگر کسی انسان کے اندر یہ پائی جائے گی تو سمجھ لینا کہ وہ کامل مومن ہے اور مومن ایمان کی اس کے اندر کیا ہے حلاوت پائی جائے گی ایک اور حدیث حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں مسلم فرماتے ہیں حضرتِ انس بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں تین خسلتیں ہیں وہ ایمان کا مزا پالے گا نمبر ایک جس شخص سے محبت کرے محض اللہ کے لئے کرے نمبر دو اللہ اور اس کا رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب ہو نمبر تین کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹنا اس کو آگ میں ڈالے جانے سے زیادہ ناپسند ہو اب ایک چیز یہ ہے کہ اب یہاں پر جو بتائی گئی ہے کہ تین خسلتیں ہیں تو اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ یحیاء بن شرف نووی نے شرح صحیح مسلم میں ذکر فرمایا ہے کہ یہاں پر جو امام مسلم نے حدیث ذکر فرمائی ہے حضرتِ انس سے جو روایت ہے نبی کریم نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت پالے گا تو یہاں پر حلاوت کا کیا معنی ہے یہاں پر کیا معنی ہے حلاوت کا تو فرماتے ہیں کہ حلاوت کا معنی یہ ہے کہ انسان کو عبادت کرنے اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر مشقت برداشت کرنے میں لذت حاصل ہو یعنی حلاوت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت جب کر رہا ہے انسان تو اللہ کی عبادت میں بھی اسے لذت ملنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے خاطر رسول اللہ کی رضا کے خاطر اگر کوئی مشکل بھی پیش آ جائے تو اس مشکل کو برداشت کرنے میں بھی اسے لذت مل جائے یہ ہے ایمان کی حلاوت ایسا نہیں کہ ہم کو ذرا سا مشکل پیش آ جاتی ہے تو ہم کیا ہے کوسنے لگتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم ہی کے ساتھ ایسا کرنا نہیں اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کے راستے میں روڑے پڑتے ہیں لیکن اس روڑے کو پیچھے چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آگے بڑھنا وہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت حاصل ہو جائے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجالا کر اور یعنی اللہ کی فرمبرداری ہم بجالائیں گے اور اس کی مخالفت کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دنیا اور دنیا والوں کی محبت پر ترجیح دے یہ امام نووی نے ذکر کیا کہ جو اللہ کی اطاعت کلاتا اس کے ساتھ ہم رہیں گے اس کے ساتھ ہم اٹھیں گے بیٹھیں گے ان سے بھی محبت کریں گے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں یہ ہے حلاوت کا مانا اور اگر تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو ہم محبت کریں وہ ایسے کریں کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ کیا ہو اللہ اور اس کا رسول کیا ہو محبوب یہ تو امام نوبی نے ذکر کیا اور امام قاسی آیاز رحمت اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ حلاوت یعنی ایمان کی حلاوت کو پانے جانے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور کفر سے نفرت انسان کے دل میں کس کی محبت ہو اللہ کی محبت ہو اور کفر سے کیا ہو نفرت ہو اس وقت متحقق ہوگی یعنی جب انسان کے دل میں اللہ سے محبت کب ہوگی اور کفر سے نفرت کب ہوگی جب اس کا ایمان بلکل قضی ہوگا اس کا ایمان کیا ہے بلکل قضی ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھ رہے میں اس کا جو سینہ ہے وہ بلکل کھل جائے گا اور اس کا نفس کیا ہے مطمئین ہو جائے گا اور یہ ایمان کے رگ یہ جو ایمان کا رگ ہے اس میں سرائت کر جائے گا اور جب یہ سب چیزیں یعنی یہ تین خسلتیں پائی جائے گی تو انسان کو ایمان کی حلاوت کیا ہے محسوس ہو جائے آج ہم بولتے ہیں کہ ہم مومن ہیں مگر بتاؤ کہ ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں کیا ہمارا نصریہ اسی طریقے پہ ہے ہم ایسے بنے ہیں کہ اگر ہم کسی انسان کو کہتے ہیں کہ فلاں سے دوستی نہ کرو کیونکہ یہ فلاں صلح کلی ہے فلاں بدمذہب ہے تو لوگ ہمیں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ارے یہ دیکھو کہ نفرت پہلا رہا ہے نبی نے تو خود کہا ہے کہ ایمان کی حلاوت پانا ہے تو تین اور علماء اکرام نے اس کی تشریح کر کے ہمیں بتا دیا کہ ایسے لوگوں کا ساتھ دو جو شخص کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو اور محبت زبان سے نہیں ہوتی محبت جو ہے نا اس کی عدا سے ہوا کرتی اور عدا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو اللہ نے قرآن اور احادیث میں اللہ کے رسول نے اور صحابہ اکرام کے نظریات نے ہمیں بتائے ہیں اس شان کے مطابق اللہ کو بھی ماننا اور رسول اللہ کو بھی ماننا اور جو شخص ماننے والا ہے اس کے ساتھ رہ کر ان سے محبت کرنا یہی ایمان کے علاوات ہے اور جو شخص اس طریقے کے نظریات کو نہیں رکھتا ہے اور اپنے نظریات کو اس نظریات پر قوی کرتا ہے تو پھر ہم ان سے نہ دوستی رکھیں گے نہ ان سے ہم کیا ہے محبت کریں گے اب یہ تو بعض علماء نے ایمان کی حلاوت کی گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر اس کا دل جو ہو راضی ہو جائے یعنی جس چیز کو اللہ جس چیز سے اللہ راضی ہو جا رہا تو اس کی رضا پر اس کا دل کیا ہے راضی ہو جائے اور انسان اسی چیز کو پسند کرے جو اللہ کو پسند ہو اور جو چیز اللہ کو ناپسند ہو اس چیز کو وہ انسان کیا ہے ناپسند کرے تو انسان اگر ایسی زندگی گزارے گا تو پھر اس کے اندر ایمان کی حلاوت پائے جائے گی اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ انسان اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے اس کے حواظ کو لذت ہوتی ہے حواظ یعنی اس کے حواظ سے خمسہ جو ہوتے ہیں دل مثلا یہ ہے کہ انسان کس چیز سے محبت کرتا ہے مثلا انسان حسین جمیل صورتیں اچھی آواز مزیدار کھانا اور کبھی ان چیزوں سے محبت کرتا ہے جن سے اس کی عقل کو لذت ہوتی ہے جیسے لئے کہ علم حکمت کی باتیں تقوی طہارت علماء اور متقی لوگ اور کبھی اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس سے شر اور ضرر کو دور کرے تو یہ محبت کے تمام اسواب ہیں اور جب محبت کے تمام اسواب ہیں تو یہ تمام کے تمام اسواب نبی کے اندر موجود ہیں یعنی یہ جو جتنے حسین بھی میرے نبی جمیل صورتیں بھی میرے نبی کی اچھی آواز بھی میرے نبی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کھانے کو ہاتھ لگا دیں وہ کھانا بھی مزیدار ہو جائے اور یہ تمام چیزیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ علم حکمت تقوی طہارہ علماء متقی یہ تمام کی تمام صفتیں میرے نبی کے اندر ہیں حسن سلوک بھی میرے نبی کے اندر ہیں تو جو اس کی محبت کا سبب آپ کا سبب سے زیادہ حسین و جمال ہے عقل کی محبت کا سبب آپ کے سبب سے زیادہ علم اور آپ کے سبب سے زیادہ زہد و تقوی ہے اگر حسن سلوک یہ نبی کے اندر ہے تو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے مصطفیٰ سے کیونکہ ان تمام چیزوں سے زیادہ بڑی صفتیں نبی کے اندر ہیں تو اگر انسان ان صفتوں کو لے کر کے چلتا ہے تو انسان کیا ہے وہ بلکل کامل ایمان والا ہوتا ہے تو اگر آپ کو ایمان والا رہنا ہے اور ایمان کی لذت کو محسوس کرنا ہے تو ان تین صفتوں کو اپنے سینے کے اندر بسالو انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی آپ کے اوپر کبھی انگلی نہیں اٹھائے گا اور اللہ اور اس کا رسول بھی آپ سے راضی ہوگا اور دنیا کے لوگ بھی آپ کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھیں السلام